شنگاہی تعاون تنظیم کا دو روزہ سر برائی جلاس آج سے کازکستان کے طرح لکومت آستانہ میں شروع ہوگا اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کریں گے وزیراعظم تنظیم کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے شہباز شریف شنگاہی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نکتہ نظر سے آگاہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف و روسی اور چینی صدر سے الگ الگ ملاقات کریں گے امریکہ اور پاکستان میں سیکیورٹی تعاون پر مزید بات چیت جاری ہے ترجمان پنٹاغون جنرل پیٹرک نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری ہے ترجمان پنٹاغون نے پاکستان سے متعلق سیکیورٹی امداد کے حوالے سے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ دشتگردی کی خلاف مل کر کام کرنے کی ہماری لمبی تاریخ ہے پی ٹی آئی میں کوئی فارور بلوک موجود نہیں یہ ایسی پارٹی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت پر بنی اور قائم ہوئی بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں میڈیا ٹاک کہا آج بھی ایبسلیٹلی ناٹ کے موقع پر کھڑا ہوں پی ٹی آئی سے مضبوط جماعت ملک میں موجود نہیں اس نے فارور بلوک بن ہی نہیں سکتا پارٹی میں اختلافات کی بنیاد غلط فہمی ہے جنبیرات کو دونوں گروپز کو ملاقات کے لیے ڈیالا جیل حلال بلایا دیا گیا کچھ لوگوں نے تشدد کے باعث پارٹی شوڑی کچھ نے فائلیں دیکھ کر دونوں کے الگ الگ کیسز ہیں جب جیل سے باہر نکلوں گا تو پھر پارٹی میں واپسی کے معاملات خود دیکھوں گا پارٹی میں اختلافات کوئی بڑا مسئلہ نہیں عمر ایوب کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں بانی پی ٹی آئی نے فواد چودی سے متعلق سوالات کا جوابات نہیں دیے تاجکستان کے ساتھ معاہدے برادرانہ تعلقات کے مضبوطی میں اضافہ کریں گے وزیراعظم کے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ہمراہ مشترکہ پریس کون پر سے خطاب کہا مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات آگے بڑھائیں گے پاکستان تجارت کا فروغ چاہتا ہے تاجکستان سے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پور امید ہیں ذرات صحیح تعلیم سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کریں گے پاکستان اور تاجکستان دونوں دشت کردی سے متاثر ملک ہیں پاکستان کو دشت کردی کے ناسور کا طویل عرصے سے سامنا ہے وزیراعظم کے دشت کردی کے خلاف تاجکستان کو مشترکہ اقتماد کی پیش کش چین، تاجکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی رہداری کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں اقوام متحدہ ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹائی کے نظر بندی کو یک طرف اور بیندل قوامی قانون کے خلاف ورزی کرا دے دیا کہا پی ٹائی پر موجودہ قانونی پریشانی جبر کے خلاف ان کی بڑی مہم کے وجہ سے ہیں الیکشن سے قبل پارٹی کے راقین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے رویلیوں میں خلل ڈالا گیا انتخابات کے دن وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی ہوئی درجنوں پارلیمانی نشستیں چھین لی گئیں مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ بانی پی ٹائی کو فوری طور پر رہا کیا جائے بانی پی ٹائی کی گرفتاری اور زر التوام مقدمات پاکستان کا داخلی معاملہ وزیر قانون آزب نزیدارٹ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی ریپورٹ پر ادعمل کہا بطور خود مختار ریاست پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے بانی پی ٹائی کو ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں کئی مقدمات نے بانی پی ٹائی کو ریلیف ملنا شفاف ٹرائل اور عدالتی نظام کا محظر ہے آئین قانون اور عالمی اصولوں سے معورہ کوئی بھی مطالبہ عدل کے منافع کہلائے گا شیر افضل مربت اور فواد چودری میں لفظی گولہ باری شیر افضل مربت نے کہا کہ مجھے شعب شاہین اور رعو فسن کو کبھی کرپشن الزامات کا سامنا نہیں رہا لیکن فواد چودری کو عدالتوں میں کرپشن کے متعدد الزامات کا سامنا ہے فواد چودری ماضی میں پی ٹائی کا حصہ نہ ہوتے تو یقیناً چاہت فتیل خان کے ہم نواہ ہوتے فواد چودری اس روز پولیس کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے پی ٹائی کی موجودہ قیادت پر تنقیف فواد چودری کا حق نہیں فواد چودری کے بھاگنے نے پوری پی ٹائی کا سر شرم سے جھگا دیا پی ٹائی کی قیادت کتنی ہی فیل ہو لیکن مشکل وقت مہمانی پی ٹائی کے ساتھ کھڑی رہی فواد چودری نے کہا کہ وہ لوگ جو مل کے کھیلتے ہیں پشاور سے آ کر خصوص جلسہ کرتے ہیں اور واپس بھی ڈال سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تشدد کرنے والوں کی سیاسی ٹیم ہیں ہمیں بترین تشدد کر کے جیلوں میں ڈالا گیا کہ بانی تحریک انصاف کی ایسی ٹیم بنای جائے جو بانی پی ٹائی کو جیل میں رکھ کر اپنی سیاست کر سکے پاکستان کو ایک بار پھر آئین کے راستے پر چلنے دیں نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کو تقاضوں کا ہی ذکر ہے جب ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کے اپنی مرضی کے تشریف کی جاتی ہے کسی جج سے بدنیتی منصوب نہیں کر رہا چیف جسٹس کے سننی اتحاد کانسل کے مخصوصیٹوں کے کیس میں ریمارکس جسٹس منصور علیہ نے کہا کہ عوام کو علم تھا آزاد قرار دیا گئے امیدوار پی ٹائی کے ہیں کیا عدالت آنکھیں بند کر لے یا کسی پٹواری کے زمین کے تنازع کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہے جسٹس اثر منداللہ نے کہا کہ ثابت ہو چکا الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریف کی کیا آئینی ادارے کی غیر آئینی تشریف کی عدالت توصیق کرتی ہے کیا آپ چاہتے ہیں ہم نظریہ ضرورت دوبارہ نہ زندہ کریں کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کی اڑا سکتا ہے کئی سیاسی جماعتوں کو بونس میں مقصود سیٹیں ملیں اتنی نشستیں جماعتوں نے لیں نہیں جتنی نشستیں انہیں دے دی گئیں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ معاملہ شروعی الیکشن کمیشن کی تشریف سے ہوا سمات منگل تک ملتوی سیاسی جماعتیں تب مقصود سیٹوں کی اہل ہوں گی جب کم از کم ایک نشست جیتی ہوگی غیر مسلموں کی مقصود نشستوں کے تعداد دس ہے ایٹارڈن جنرل کے سنی اتحاد کانسل کے مقصود سیٹوں کے کیس میں دلائل کہا دو سبہتر مکمل سیٹیں تھی تین پر انتخابات ملتوی ہوئے تیرہ آزاد امیدوائے منتخب ہوئے ناؤ امیدوائے سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے مقصود سیٹوں کا فارمولہ دو سو پینسٹ نے شستوں پر نافذ ہوا دوہزار اٹھارہ میں ساتھ خواتین اور دس غیر مسلم سیٹیں مقصود تھیں مقصود سیٹوں پر دوہزار دو میں آٹیکل اکی آون برو اکار لائے گیا جسٹس اترمناللہ نے ریمارکسی ہے ایٹارڈن جنرل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا الیکشن کمیشن نے غیر آئین اقتماد کیے تو کیا دلیہ کی ذمہ داری نہیں اسے درست کرے آئین کی بنیاد ہی جمہوریت پر کھڑی ہے ایک جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود ہے اس کے چیئرمن اور سیکیٹری وغیرہ موجود ہیں چیف جسٹس لاعباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف ترخواست قسمات اور ریمارکس الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی انتخابات نہیں کرائے چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کرا کے الیکشن کمیشن میں دستویزات جمع کرائے تو ہیں تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت تو موجود ہے نا یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آہندہ سامات پر جواب دیں عطالت میں الیکشن کمیشن اور وفاق حکومت نے سپریم کورٹ میں کیس دیرے سامات ہونے کی بنیاد پر سامات ملتوی کرنے کی استدھا کی ہے سامات پانچ جولائی تک ملتوی اگر سلام با جلسے میں ملانا فزد الرحمن پی ٹی آئی کے سٹیٹ پر ہوئے تو میں بھی اسی سٹیٹ پر ملانا کے ساتھ ہوں گا صاحب دادہ حامد رزا کہتے ہیں اب تو میں خود فزد الرحمن سے اختلافات سائٹ پر رکھنے کو تیار ہوں اب آئیں ملانا اور بنائیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد صاحب دادہ حامد رزا کا ملانا فزد الرحمن کو بڑا چیلنج نو مئی کی کوئی مثال نہیں ملتی ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ نو مئی ریاست کے خلاف ایکشن تھا مثال کے ساتھ بتا سکتا ہوں نو مئی پر ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی نے ڈالر خرچ کر لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی امریکہ میں ریاست خلاف ایکشن پر دس دس سال سزا ہوئی نو مئی کو آپ نے جنہ ہاؤس میں داخل ہو کر آگ لگائی جلاو گھلاو کے بعد پی ٹی آئی کہتی ہے لوگ ٹرپ ہوئے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا اس وقت ہم نے کہا کہ بیٹھیں بات کریں اگر سیاسی عمل ٹھیک طریقے سے چلے تو کوئی متاخلت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کو جو لوگ پیسے دیتے ہیں اس کے خاندانوں کو اٹھایا جاتا ہے ترجمان پی ٹی آئی روح فسن کہتے ہیں پارٹی فنڈ میں بہت کمی آئی ہے بانی پی ٹی آئی نے ملک کو ہمیشہ دد دیوالیا نہیں دیا مخالفین بانی پی ٹی آئی کی مقبولت سے خوف زدہ ہیں پوری دنیا میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر بات ہو رہی ہم محبے وطن ہیں ملک نشمن نہیں فواد چودری نے پارٹی میں واپسی کا موقع خود زائع کیا فواد چودری اس وقت پی ٹی آئی کا ممبر نہیں اددت کیس ایک شرمناک اور بہودہ کیس ہے کچھ قوتیں نہیں چاہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور کر لی گئی بشرا بی بی کے گرفتاری مطلوب نہیں چوئرمن نیپ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے ڈیپیٹی پروسیکیٹر مظفر عباسی کے دلائل اددت نکاہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات پانچ جولائی تک ملتوی جسٹک انسیشن کورٹ کے ایڈشنل سیشن جج نے استفسار کیا وکیل سلمان اکرم براجہ نے کہا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں رجوع کر لے تھا اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے اور کہتے میں نے رجوع کرنا تھا ایک دن نکاح ہوا دوسرے دن خواب مانکہ کو پتا چل گیا لیکن وہ خاموش رہے بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہوتا ہے نبوے دن اددت کا نہیں رجوع کا وقت ہے اسے عورت کے لئے تلوات نہیں بنا سکتے خواب مانکہ نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی جج نے ریمارکس لیے کیس ہر صورت آٹھ جولائی تک ختم کرنا ہے ملک پر فراڈیوں چوروں گھڑی چوروں کی حکومت ہے ایڈیالا جیل نے بانی چیئرمن کی اہلیہ بچربی بی کی بیڈیا ٹاپ کہا یہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے اس حکومت کا ایک ایک بندہ شیطان ہے یہ حکومت ہمیں کیا گرائے گی انہیں تو رب ہی گرا دے گا حکومت کا چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کے چیئرمن کی نامزدکی کے لئے سننے اتحاد کانسل کو خرد نون لیگ کے چیف وحب تارک فضل چودری کا سننے اتحاد کانسل کے چیف وحب عمر ایوب کو خرد چار ناموں کا پینل تجویز کر دیا سینئر اور تجیہ تجربہ کار لوگوں کے نام دیا جائیں باہمی مشاورت کے بعد چار میں سے ایک نام فائنل کیا جائے گا بیٹی آئی نے دوہزار سولہ میں لندن میں پی آر فارم کی خدمات حاصل کر لی ہیں آئی پی پی رہنما آن چودری کی پریس کانفرنس کہا معلوم ہے لندن میں بیٹھے لوگ کون پیسے دے رہا پوری منی ٹریل موجود ہے ذلکی بخاری نے قومی متحدہ کے ورکنگ گروپ کو خطل کھا تحریک انصاف ملک کی سالمیت کے خلاف سادش کر رہی گئے یہ لوگ افاجے پاکستان کے خلاف گناؤنی مہم چلاتے ہیں آپ محبے وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ ملک دشمن ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے فیصلے کے غلط تشریح کی گئی شعب شاہین کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں فیصلہ آنے سے پہلے آزاد ڈیکلیئر کیا الیکشن کمیشن نے تیسری بار ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اترازات آئیت کیے دوسری جماعتوں پر صرف جرمانہ آئیت کیا گیا حامد رزا کوسن نے اتحاد کانسل کا ممبر بھی تسلیم نہیں کیا گیا جیسٹس آلیا نیلم لاہور آئی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جیسٹس نامزد کر دی گئی چیئر وین جیڈیشیل کمیشن کازی فائیسہ کے سربراہی میں جیڈیشیل کمیشن کے جلاس جیسٹس آلیا نیلم کے نام کی منظوری دی گئی جلاس میں قائم مقام چیف جیسٹس شجاعت علی خان جیسٹس علی باقر نجفی جیسٹس آلیا نیلم کے نام زیر غور آئے تاریخ میں پہلی بار سینئر ترین جج کو چیف جیسٹس مقرر کرنے کے بجائے ٹاپ تری ججز میں سے چیف جیسٹس کا انتخاب ہوا جیسٹس شفی صدیقی کے نام کی بطور چیف جیسٹس سندھ ہائی کورٹ منظوری جیسٹس شفی صدیقی کے سینئر ترین جج ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نباز کی کامیابی کے خلاف الیکشن پریبونل میں اپیل پر سما جیسٹس انوار حسین نے کہا کہ قانون میں جلد از جلد الیکشن اپیلوں پر ٹرائل کیا جائے پریبونل کو کچھ سوالات کے جوابات ترکار ہیں حلقہ پی پی ایک سو انسٹھ میں کل کتنے پولنگ سٹیشنز تھے الیکشن کمیشن کے وقیل نے جواب دیا پولنگ سکیم میں ریجسٹرڈ پولنگ سٹیشنز کی تعداد ایک سو دو ہے جیسٹس انوار حسین نے سوال کیا فارم پنتالیس ویب سائٹ پر جاری کیوں نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کے وقیل نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے محلت طلب کی دوران سماعت وزیراعلا پنجاب مریم نباز کے جانب سے ٹریبونل میں جواب جمع کرا دیا گیا جواب میں کہا ہے کہ یہ الیکشن اپیل قابل سماعت نہیں اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اطالت نے الیکشن کمیشن کے وقیل کے صدا منظور کرتے ہوئے سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گیا مخصوصیٹوں کا مسئلہ دانستہ طور پر ہوا یہ الیکشن کمیشن کے نالائقی نہیں بدنیتی ہے ہماری اپیل ہے کیس پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ کیس لمبا کرنے سے ادم استقام ہوگا سیاسی ادم استقام سے پاکستان نے بہران پیدا ہوگا بجٹ کے ذریعے پاکستانی عوام پر معاشی ارغار کی گئی اس کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے معیشت نیچے جا رکھی گئے جس کی بنیادی وجہ صاف شفاق الیکشن کا نہ ہونا ہے سابق وزیراعظم پاکستان شاہد کا خانہ باسی کا موجودہ حکومت پر نیپ کو مضبوط کرنے کا الزام میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ حکومت وعدہ کر کے آئی تھی نیپ کو ختم کریں گے مگر انہوں نے آرڈینس لاکر اس کو مزید مضبوط کیا انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے میرے خلاف پانچ سال سے کیس چل رہا اس کیس میں منو کے حساب سے کاغذات جمع کر آئے گئے سیاست چلانے کے لیے نیپ کا ادارہ بنا گیا تھا نیپ آج بھی سیاست ہی چلا رہا ہے سابق چیئرمن نیپ جاوید اقبال نے کہا کہ کیس ہم نے نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی بنواتے تھے بانی کے ساتھ ہی کہتے تھے جنرل باجبہ کیس بنواتے تھے ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی سرکاری آفیسر فیصلے نہیں کرتا جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیکیا سلام آباد ہائی کورٹ کا ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط خط میں ایکس ڈیٹا لیگ کرنے کے والے کے ایک اکاؤنٹ کی شناخت میں معامل طلب بزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے لکھے خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی داروں کو متعلقہ معلومات پراہم کرنے کے درخواست ایف آئی نے ریپورٹ میں لکھا کہ کچھ اکاؤنٹ کے نشاندہ ہی کی گئی جنہوں نے کمپین شروع کی جسیس بابر ستار کے خلاف تین ہیش ٹیگز کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا چھے لوگوں کو نوٹیسز بھیجے گئے دو نے جواب جمع کروا دیا دیگر چار میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا ہے پینتالیس اکاؤنٹ میں سے پندرہ اکاؤنٹ کے کوئی شناخت نہیں ہو سکی جون میں مئی کے مقاملے میں مہنگائی کی شرعہ میشاریہ چھالیس فیصد کا اضافہ ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق جون میں مہنگائی کی شرعہ بارہ شرعہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی ٹیماٹر کے قیمت میں ارتیس پیاس کی قیمت میں بیس فیصد کا اضافہ ہوا دازوں کے قیمت میں دس مرکی کے قیمت میں آٹھ فیصد کا اضافہ ریکارڈ تازہ پھلوں کی قیمت میں چار فیصد آٹھا انڈے چاول اور چینی کی قیمت میں کمی ہوئی کوکنگ آئل کی قیمت میں بھی معمولی کمی ہوئی ہے ایڈوانس ٹیکسز کی وصولی پیٹرولیم ڈیلرز اسوہیڈ کا پانچ جولائی سے ملک پھر میں پمس بند کرنے کا اعلان کہا مہنگائی کے باعث اپنے کاروبار کو چلانا پہلے ہی مشکل ہے ٹیکسزوں کا اضافہ بوجھ ہمارے کاروبار کو تباہ کر دے گا حکومت فیصلہ واپس لے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل زخیران دوزوں کو عوام کے مفادات سے کھلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا پنجاب مریم نباز کا اجلاس سے خطاب وزیراعلا کا انفورسمنٹ پرگولیٹری ایتھارٹی کے قیام کے لئے قانونی کاروائی فوری مکمل کرنے کا حکم مونیٹرنگ کا فول پروف میکنزم تشکیل دینے کی ہدایات تجاوزات ہٹانے پر ہونے والے اخراجات قانون کی خلافرزی کرنے والوں سے وصول کرنے کا فیصلہ بی ٹی آئی کا بجٹ میں ٹیکسز اور مہنگائی کی خلاف پانچ جولائی کو مانسیرہ چھ جولائی کو اسلام آباد میں جلسے کا علاق میڈیا سے گفتگو محسد قیسر نے کہا کہ مہنگائی کی خلاف آباد اٹھانے والی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں موجودہ بجٹ سیشن میں اپنے ممبران اسمبلی کی کارکردگی سے مطمئن ہو ملک میں انتخابات ایسے ہونے چاہی ہیں جس سے استقام پیدا ہو آزادی مارچ توڑ پورڈ کیس میں ایٹی سی سلاحباد کی پولیس کو چالان جمع کرانے کی ہدایات تاریخ میں پہلی بار آزاد کشمیر حکومت کا وفاقی ٹیکسز لاغو کرنے سے انکار وزیراعظم آزاد کشمیر کا فیڈرل فائننس بل ایڈاپٹ نہ کرنے کا فیصلہ آزاد کشمیر حکومت وفاقی بجٹ کے تحت لیے گا ٹیکسز اکتامات لاکو نہیں کرے گی دریائے چناب اور کابل میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاحب متوقع انڈی ایم اے کی ایڈوائزری جاری دریائے چناب کے مقام مرالہ اور ڈاؤن سٹریم علاقوں میں چار جولائے سے سات جولائے کے دوران درمیانے درجے کے سیلاحب کا خطشہ دریائے کابل میں نشارہ کے نتی نالوں میں تغیانی کا خطرہ کل سے بہرہ عرب اور خلج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی بانی پی ٹائی نے بیٹوں سے بات نہ کرانے کی خلاف درخواست طائق کر دی انستہ ددہ دشت کر دی اطالت راول پنڈی کا بانی پی ٹائی کی درخواست پر جیل انتظامیہ کو نوٹس جاری تین جولائے تک جیل انتظامیہ سے جواب طلب درخواست نے کہا گیا کہ بچوں سے بات کرنے کے لیے جیل انتظامیہ نے کوئی انتظام نہیں کیا بیٹوں سے گفتگو کے لیے ویٹس ایپ کی سہولت بھی فراہم نہیں کی جا رہی برطانیہ میں الیکشن چار جولائی کو ہوں گے چودہ سال کے دوران پانچ بزرائے آزم منتخب کروانے والی کنزربیٹر پارٹی کے مقبولیت کا سورج ڈوبنے لگا الیکشن سے قبل تمام عوامی سروے میں حکمنا جماعت کنزربیٹر پارٹی کی واضح شکست کا آثار اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے آگے آنے کا امکان کنزربیٹر پارٹی کے بوٹرز نئی ریجسٹر جماعت ریفارمز یوکے پارٹی کی جانب متوجہ ہونے لگے شمالی کیریبین سمندری طوفان بیرل کے بائی سے ایک شخص ہلاک ہو گیا مزید ہلاکتوں کا خدشہ طوفان نے مزید شدد بیرل کو کٹیگری فائیف کا طوفان کراڈے دیا گیا طوفان سے جمیکہ کے ساہی علاقوں کو لگ پک دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ رافتار کی تیز ہواوں کا سامنا کئی جزائر میں تباہی امریکی میڈیا کے مطابق تیز ہواوں اور بارش سے سیکڑو امارات کو نقصان مختلف علاقوں میں بجلی بھی معطل اور پانی کی پراہمی بھی بن موسیقی